تو صحابہ اکرام آپ کے جمال کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تابعین صف لنا رسول اللہ کیف کانا لون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رنگ کیسا تھا حضرت ابو حریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سوالوں میں کیا رکھا ان سوالوں میں عملی زندگی کو فوکس کرو بھائی کیا خیال ہے بھائی جیسا بھی رنگ تھا لیکن بات یہ کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ جن کو نہیں ہوتی ان کو وہ سوال غیر ضروری لگتے ہیں جن کو ہوتی ان کو وہ سوال بہت ضروری حضرت ابو حریرہ نے بڑے احتمام سے بیان کرنا شروع کیا محبت کے اصول کچھ اور ہیں جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں بارٹ ٹو دہ پوائنٹ ہوتی ہے انجینئر کو لگتا ہے مجھ سے اتنی محبت ہے کہ جب بھی میں نے کہا ٹو دہ پوائنٹ پانچ منٹ بات کرو دو گھنٹے کے لگے ریکارڈ کروائے یہ محبت کی علامت ہے یا نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہیتور پہ اللہ نے بلایا پہلی مرتبہ سورہ توہاں میں ہے نا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہیتور پہ بلایا آگ نظر آئی قریب گئے پریشان ہو گئے یہ کیا ہے اللہ نے فرمایا انی انا ربک میں کونوں تیرا رب اب اللہ جو حضرت موسیٰ سے کلام کر رہے ہیں اس کو سنیں آپ اس سے پتہ چلتا ہے محبت کے اصول کچھ اور ہوتا ہے صحابہ کو نبی سے محبت تھی جو چیزیں پر آئی راست اسلام سے تعلق نہیں ان کو بھی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں حالانکہ صحابہ غیر ضروری سوال پہ بہت غزبناک ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہوئی تھی کہ پچھلی امتیں غیر ضروری سوالات کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں لیکن جب کسی صحابی نے نبی کے بال کے بارے میں پوچھا صحابی نے نبی کے بال کی تعریف کی جب نبی کے رنگ کے بارے میں پوچھا حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے آپ کا چہرہ بڑا چمکدار تھا ہلکانا وجہ رسول اللہ مثل السعیف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا براہ ابن عاظب نے فرمایا لا بل کانا مثل القمر نانا تلوار کی طرح نہیں چاند کی طرح چمکدار تھا یہ نہیں فرمایا کہ ان سوالوں میں کیا رکھا ہے ان سوالوں میں کیا رکھا ہے حالکہ غیر ضروری سوال صحابہ سے پوچھنا ممکن نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کوہِ تور پہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا تھی بولو نا اللہ کو پوچھنے کی ضرورت تھی کہ یہ کیا ہے ہے بھئی اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيْا مِنِكَ يَا مُوسَىٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ کتنا لمبا کلام نہیں آری بات میرا خیال ارے پہلی بات تو یہ کہ پوچھنے کی ضرورت تھی نہیں اللہ کو تو پتا ہے کہ لاتھی ہے اور اگر پوچھنا بھی تھا آپ کے سر پہ ٹوپی ہے میں پوچھتا ہوں وَاٹْ اِسْ دِس یہ کیا ہے کافی ہے نا آپ کا جواب کیا ہوگا ٹوپی اگر آپ کو تھوڑی سی محبت ہوگی ورنہ آپ کہیں گے نظر نہیں آرہا اندھا ہے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا جب میہ بیوی میں شروع شروع میں بڑی محبت ہوتی ہے جب منگنی ہوتی ہے تو پھر تو فون پہ ایسا لگتا ہے جیسے ہلفی سے چکا دیا کسی نے کان سے محبت ہے نا غیر سروری باتیں اور سناو کیا کر رہی ہو امی کیا کر رہی ہے کیا آج کیا پکایا تھا بھنڈی پکایا ہاں اچھے ہوتی ہے رات کو اس کو نہیں نہیں کھانی چاہیے وہ پھر جواب میں کہہ رہی ہوتی ہے اور تم سناو آج کیا آئے شادی کے جب چھے سات بچے ہو جائیں اس کے بعد بیوی پوچھ لے آج آپ مجھے مجھے لگ رہے ہیں وہ ایک آدمی کی بیوی سر دبا رہی تھی اس کا نا تو کہنے لگے گی کہ شادی سے پہلے آپ کا کون سر دباتا تھا اس نے کہا دردی نہیں ہوتا تھا اسٹائل چینل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو دا پوائنٹ تو دا پوائنٹ بات کر گے سر دبانے کو فوکس کر باتیں کیسی باتیں کر رہے ہیں اندھی ہے نظر نہیں آرہا وہ پوچھے یہ کیا ہے اندھی ہے نظر نہیں آرہا تجھے کیا ہے جب محبت ہوتی ہے تو انسان بات کو دور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ سکتے تھے یہ کیا ہے اول تو پوچھنے کی ضرورت تھی تو دا پوائنٹ کام جو بات کرتے ہیں موسیٰ میں تجھے فیرون کی طرف بیج رہا ہوں یہ وحی ہے یہ پیغامیں چل جا کافی تھا نا 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 کیونکہ اللہ کو موسیٰ قلیم اللہ سے محبت اللہ بات کو طول دے رہے ہیں اول تو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے لیکن کتنا طول دیا وما تلکا اور لگانے کی کوئی ضرورت ہے اور کا مطلب تو پہلے کوئی بات چل رہی ہو اس میں اینڈ کر کے آدمی لگا دیتا ہے اور یہ کیا چیز ہے تیرے دائیں ہاتھ میں ہاتھ بھی بتا دیا کون سوالا اے موسیٰ حالکہ اس کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے موسیٰ سے بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ کی محبت کو شئے آگئی کہ میرا رب مجھ سے اتنی طویل بات کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ کو بھی محبت کا جوش آیا یہ نہیں فرمایا لاتھی کیا فرما دیتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کے سر مبارک پہ یہ کیا چیز ہے ستار بھائی یا وسیم بھائی یا کلیم بھائی جو بھی ہیں آپ کہیں گے ٹوپی ہو گیا نا جواب ایک دفعہ میں نکاح پڑھا رہا تھا دولوں کی بہت ساری قسمیں ہیں بات بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں جی قبول ہے ایسے دولے ہوتے ہیں جی میں نے قبول کیا ایک دولہ ایسا تھا میں نے پوری گردان پڑھی ہاں بھائی فلانی کا ڈمگانی کا میں نے اتنے مہر میں آپ سے نکاح کیا آپ نے قبول کیا اس نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گن پوائنٹ پہ قبول ہوایا جا رہا ہے دل سے نہیں قبول رہا ہے اس نے کہا جی تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شیعہ آگئی کیا فرمایا قالا موسیٰ نے کہا ہیا عصایا اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ کس کی لاتھی ہے بس یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ میری لاتھی ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا اس سے کرتے کیا ہو اتاوکع علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا بہت زیادہ ہو گئی اے اللہ اور بہت سارے کام کرتا ہوں اجازت دے تو سارے گنوا دیتا ہوں بیٹھ گئے اس سے دیکھو ایک بات تو نکتے کی پتا چلتی ہے بوڑھے ماباب جب کوئی غیر ضروری سوال پوچھا کریں تو بھی تفصیل سے جواب دیا کرو سمجھ رہے ہو دوستوں سے ٹو دا پوائنٹ بات کیا کرو دوستوں سے ٹو دا پوائنٹ ٹائمز آیا ہے نگر پوچھ کیا پوچھنا ہے تیرے جیسے مجھ سے کوئی لمبی بات کر رہا ہوں پورا ایران تران طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے پہلے بتاتے ہیں میں کس سن میں پیدا ہوا میں انیس سو فلاں میں پیدا ہوا میرے اببا میری شادی نہیں کر رہے تھے پھر میری بڑی مشکل سے ایک جگہ شیٹنگ ہوئی پھر میں نے گھر سے باگ کے شادی کی پھر اببا مان نہیں رہتے پھر یہ ہوا شادی میں اتنے لوگ تھے پھر یہ ایسے بھائی تو انہیں پوچھنا کیا ہے بہت ایران تران اتنے بچے پیدا ہوگے پھر یوں ہوا پھر ہوتے ہوتے ایک دن میں غصے میں آیا اب میں سمجھ جاتا ہوں اب ہونے والا کام لیکن میں مختصر صاحب آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں غصے سے پہلے کی ایک بات میں کہا بھائی تو غصے کے بات کی بتا دے پھر میں نے بیوی کو یوں کہا اب اس سے طلاق ہوئی کی نہیں ہوئی بھائی تو اس کا انیس سو پچھتر میں پیدا ہوا ہو یا چھہتر میں اس سے کیا تعلق ہے یار کیا خیالے بھائی تو دوستوں سے شاگردوں سے ٹھیک ہے تو دا پوائنٹ بات بھائی مختصر اور بھی دنیا میں غم ہے لیکن اببہ اممہ دادا دادی نانا نانی بڑا بھائی بڑی بہن یہ لوگ جب بات کیا کرے نا یا بیوی تو بات برائے بات ہی مقصود ہوتی ہے سمجھتے ہو گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے نا ہم انسان گھر والی کو تو لوگ کہتے ہیں نا کوئی ڈھنکی باتیں نہیں کرتی وہ بھائی تیڑی مڑی باتیں بھی کر رہے ہیں تو بھائی آڑی ترشی کر کے اڑھے آئے سمجھ رہے ہو کیونکہ جہاں محبت کا شریعت نے حکم دیا ہے تو محبت کی عداب یہی ہیں کہ اس میں ضروری اور غیر ضروری کا فرق نہیں ہوتا اس میں تو بات کو طول دیا جاتا ہے ایک بڑا باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کوئی کہیں آکے بیٹھ گیا اس کو بیچارے کو نظر نہیں آرہا تھا آنکھیں کمزور تھے تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے تو بیٹے کو غصہ آیا کہ اببا کیا سارے پرندوں کی ریپورٹ لینے کی ضرورت کیا ہے دیوار پہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا غصہ آیا بات ہے اس کو اس نے کہا کوئی ہے پھر اس نے پوچھا بیٹا سنائی بھی نہیں دیا یہ کیا ہے پھر اس نے کہا بول دیا نا کوئی ہے اوپی جارہ پھر بھول گیا پھر کہتا ہے بیٹا یہ کیا تیسری دفعہ میں چیخ کے بولتا ہے بہرے ہو سنائی نہیں دیتا بول رہا ہوں کہ کوئی ہے دوبارہ نہیں پوچھنا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اس نے کہا بیٹا جب تُو میری گود میں تھا نا منڈیر پہ کوئی آکے بیٹھا تھا تُو نے دس دفعہ پوچھا تھا اور دس دفعہ میں مجھے ایک دفعہ بھی غصہ نہیں آئے ایک دفعہ بھی واقعی باپ کو بچے کے سوالات پہ غصہ نہیں آتا تو بھائی اللہ نے اللہ رسول کے بعد جو سب سے بڑا حق بیان کی ہے وہ کس کا ہے والدین ان کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کڑوی کسیلی برداش کرو بس بولتے ہیں بولنے دو یار سن لو بڑا باپ ہے بیٹھ کے تھوڑی سنائے گا تھوڑا مارے گا تھوڑا ڈانٹے گا یہی ہے بس ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں مارا کیوں ڈانٹا دوست سے پوچھا جاتا ہے بھائی تُو نے یہ سخت الفاظ کیوں کہے مجھے باپ سے نہیں پوچھا جاتا ماں سے نہیں پوچھا جاتا تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنا لمبا جواب دیا ہے بھائی ہی آسا یا میری لاتھی اتوکہو آلیہا ٹیک لگاتا ہوں اہشو بیہا علا غنم وَلِيَ فِيهَا مَعْرِ بُخْرَا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسیٰا پھر اللہ نے کہا موسیٰا ہم جب کسی سے بات کر رہے ہیں بار بار نام لیتے ہیں اللہ بھی نام لینے میں اللہ کو بھی مظاہ رہے ہیں موسیٰ کا نام لینے میں اے موسیٰ اس کو ٹھیک دے زمین پر تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس لئے آپ کے حلیہ کو بڑے احتمام سے بیان کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہے گیارہ سال کی عمر سے لے کر بیس سال کی عمر تک فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی اللہ کی قسم ایک بار بھی آپ نے اوف کا لفظ مجھے نہیں کہا آج کوئی ایسا ہے جس نے دس سال میں ماں باپ کو اوف نہ کہا اور ہمارے نبی کے اخلاق کہ خادم کو بھی دس سال میں اوف نہیں کہا فرمایا کسی کام پہ مجھے بھیجا میں نے کر دیا تو ٹھیک نہیں کیا تو بھی ٹھیک کبھی نہیں ڈانٹا ظاہری حسن بھی اور باطنی حسن بھی فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں بچہ تھا مجھے مدینہ میں کسی ضروری کام سے بھیجا حاجت حاجت ضروری کام کو کہتے ہیں میں نے دیکھا شہر میں بچے کھیل رہے ہیں میں ان میں گھل ملکے کھیلنا شروع کر دیا حالکہ وہ نبی کا کام بہت ضروری تھا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَخَذَا بِقَفَایَا میں نے دیکھا اچانک نبی نے میری گدی پکڑی بیا یہاں سے ایسے گردن پکڑی بیا فَجَعَلْتُ عَنْظُرُ الٰى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَضْحَقْ اور میں نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور آپ ہنس رہے تھے کتنے پیارے اخلاف ہم کیسی گالیاں دے رہے ہوتی ہیں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میرا ایک دوست ہے وہ گالیاں کو بھی گالیاں دیتا ہے کہہ رہے ہیں ہم نے اس کا گالیاں چھوڑ تو گالی کو گالی دے کے کہا کہ یہ چھوٹی نہیں ہے ناؤدہ لگاو یا جو گالیاں کو بھی کیا دے رہے ہیں تو کہہ رہے یہ گالی کو گالی دے فوش گالی نکالی اور گالی کو گالی دے کے کہا کہ یہ چھوٹی نہیں ہمارے محلے میں ایک بڑے اردو سپیکنگ ایک بڑے لخنو کے نہیں ایسے ہوتے بڑے عدیب ٹائپ کے بڑے آداب والے لخنو بڑا شہر ہے نا انڈیا میں شاید لخنو سے آئے تھے وہ گالیاں والیاں کوئی زیادہ کبھی سنی نہیں انہوں نے تو ایک پنجاب سے ایک بندہ گیا ان کا پھڑا ہو گیا اس نے گالیاں دینا شروع کی اس کو طبیعت سے جب طبیعت سے گالیاں دیئے ہیں تو مجھے جس بندے نے یہ واقعہ سنایا کہہ رہا ہے میں درمیان میں پڑھ کے میں نے چھڑوایا تو میں نے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت مسئلہ کیا ہے مجھے اردو لخنو کے آئے تھے نا لخنو یا پندنی بہار کے انہوں نے کہا دیکھئے جس بندے نے واقعہ سنایا اس کا نام سلمان ہے دیکھئے سلمان صاحب انہوں نے کتنے غلط الفاظ استعمال کی پہلے انہوں نے ہماری والدہ محترمہ سے غلط تعلقات کا اظہار کیا پھر ہماری ہمشیرہ محترمہ سے غلط تعلقات کا اظہار کیا وہ کہہ رہے ہیں مجھے اتنی ہسی آئی کہ بھائی اس نے تو اتنا اظہار نہیں کیا جتنا وہ گالیوں کا پورا ترجمہ شروع کر دیا میں نے کہا اتنا تو اس نے اظہار نہیں کیا جتنا تم نے اظہار کر دیا تو ہمارے ہاں کیسی گالیاں چل رہی ہیں ذرا ذرا سی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انہ سبن مالک فرماتے ہیں انظروا الى وجہ رسول اللہ وہوا یظہر آپ حس رہتے اور فرمایا یا انیس انیس تصغیر ہے انیس کی علماء جانتے ہیں اس کا اردو میں پورا پورا ترجمہ ہوگا اے انیس کے بچے ٹھیک ہے نا اردو میں جو سعیس کا باموحورہ ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا اے انیس کے بچے جہاں میں نے حکم دیا تھا وہاں گئے نہیں آپ فرمایا میں ابھی جا رہا ہوں دس سال میں بارہا ایسا ہوا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی لکی رہے ہیں نہیں آئی حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف وَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ اور نبی کا چہرہ مجھے چاند سے زیادہ خوبصورت لگتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم رؤیا کا نور یا خروج من بین ثنایا جب آپ تکلم کرتے آپ کے جو خوبصورت دانت نظر آتے ایسا لگتا اس سے ایسا نور نکل رہا ہے جو آپ کے دانتوں کے درمیان سے خارج ہو رہے ہیں دانت دیکھے ہوں گے نا بعض لوگوں بڑے سفید چمکتے ہوئے دانت ایسا لگتا نور کی کرنے نکل رہی ہیں تو یہ ظاہری حسن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اسی وجہ سے صحابہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ آپ سے زیادہ جمال اللہ نے اس کائنات میں کسی کو نہیں دی لَيْسَ بِطْطَوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ حضرت علی فرماتے ہیں نہ بہت لمبا قد اور نہ چھوٹ بعض لوگوں بہت لمبا قد ہوتا ہے انسان کا دل کرتا ہے اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لے بہت لمبے ہوتے نا آرہے ہوتے بعض بہت چھوٹے ہوتے ہمارے ایک دوست کا قد بہت چھوٹا بلکل اتنے نا بچارے بہت چھوٹے ہم نے ان سے کہا یار کوئی اپنی زندگی کا دلچسپ واقعہ سناؤ ان کے با بہت واقعہ تھے کہتا ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا ویزے کے لئے میرا نمبر ہی نہیں آرہا مجھے غصہ آیا میں نے کہا میرا نمبر کب آئے گا اس نے کہا پہلے کھڑا تو بیٹھا ہوا کیوں ہے وہ خود ہی اپنے دل جس واقعہ سننا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادعج العینین اشکل العینین اہدب الاشفار آپ کی آنکھیں گہری سیاہ کشادہ آنکھیں اور پلکیں لمبی تو یہ تو وہ جمال ہے اس پہ تو شمائل ترمیزی میں پورا ایک باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیسا ناک مبارک کیسی ہستے کیسے تھے کتنے دانت نظر آتی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آیا مسکر آیا کرتے تھے کعب ابن مالک فرماتے ہیں حتی اذا سرستنار وجہو کیا نا وجہو قطعہ قمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا اور جب آپ غزبناک ہوتے ایسا لگتا تھا انار کے دانے کسی نے آپ کے رخصار پر نچوڑ دیئے اور امانت کیسی ہے آج ہمارے ہیں کتنی منافقت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحہ مکہ کے دن بہت سے لوگوں کے بارے میں حکم دیا ان کو قتل کر دیا جائے جہاں پاو بہت سے کو معاف کیا لیکن بہت سے کو حکم دیا کہ ان کو جہاں پاو قتل کر دو ان میں ایک کعب ابن زہر بھی تھے رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتے تھے معاذ اللہ تمسخر شائری میں تو نبی نے حکم دیا صحابہ کو کعب ابن زہر کو جہاں پاو قتل کر دو یہ فرار ہو گئے کہ بھئی میرے تو قتل کے آرڈر ہو گئے مکہ سے فرار فرار ہو کے کشتی میں بیٹھے کسی نے ان سے کہا کہ بھئی جاؤ واپس اب تم کہاں جاؤ جا کے توبہ کرو اور تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی کسی کو سفارشی بناو یہ چھپ چھپاتے آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہمارے حضرت فرمایہ کرتے تھے اگر حضرت عمر کے پاس آتے تو وہیں کام تمام کر دیا جاتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ میری سفارش کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر ان کو نبی کے پاس لے کر آئے انہوں نے پیٹھتے ہی نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا تلافی کی عربوں کی عادت تھی پہلے اپنی محبوبہ کا معشوقہ کا ذکر کرتے تھے ہر کلام میں تو انہوں نے اسی عادت کے مطابق پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ شروع کر دیا زمانہ جاہلیت اور ہمارے نبی کی اخلاق دیکھیں آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا زمانہ جاہلیت کی عادت ہے ایک دم سے نہیں مسلط کر دینا چاہیے تو بان السعاد فقلب اليوم ببطولو متیم اسرہ لم یفد مقبولو سعادہ چلی گئی محبوبہ کا نام کیا اب آپ لوگ نہ کہیں اس کو فٹ کرنا شروع کر دیں ووٹس ایپ کرنا شروع کر دیں سعادہ چلی گئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے متیم اسرہ میرا دل سعادہ کے پیچھے چلا گیا ہے لم یفدہ اور کمال کی بات یہ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی نہیں سینے میں شاعری میں تو یہی ہوتا ہے دل ایسا محبوبہ کے پیچھے گیا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ بھی مجھے کوئی نہیں ملا اب سینے میں دل کے بغیر میں گھوم رہا ہوں تو اپنی محبوبہ کی شاعری کا ذکر کرتے کرتے اچانک پھر نبی کی صفت بیان کرنا شروع کر دیں اور کیا زبردست صفت بیان کی اِنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفُنْ يُسْتَظَاؤُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِّنْ سُيُو فِي اللَّهِ مَسْلُولُ یعنی اپنے اسلام لانے کا کی وجہ بھی بہت زبان حال بیان کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی تلوار ہے جس کی جو میان سے نکلی ہوئی تلوار ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے آج اسی تلوار کی برکت ہے کہ کعب ابن زہر جیسا شخص اسلام قبول کر رہا ہے اپنی یہ تعریف سن کے دیکھو نبی کے حسن کی بھی تعریف کر سکتے تھے نبی کے آنکھوں کی بھی تعریف کر سکتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ میں نبی کی جو صفت جہاد ہے اس صفت کی تعریف کر کے نبی کو جتنا خوش کر سکتا ہوں اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے ان میں ایک فضیلت یہ جو علیہ رزقی تحت غل رمحی اللہ نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھی ہے کیونکہ خاتب النبی ہی نے وقت کم ہے اور ذمہ داری زیادہ نو علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال دیے گئے پوری امت نہیں دی گئی پوری دنیا نہیں دی گئی اور آپ کو یہ بتایا کہ آپ اس مشن میں ناکام ہو گئے گھبرائے نہیں نیا پیغمبر آئے گا عیسیٰ ابن مریم کو وقت دیا گیا نیا پیغمبر آئے گا ہمارے نبی کو صرف تئیس سال دیے گئے بتایا کہ اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا تو اللہ نے آپ کو اس تئیس سال میں دعوت کے پیچھے تلوار بھی دی کہ اس کے پیچھے تلوار ہے جو نہیں مانے گا اس کی حکومت ختم کی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی روزی تلوار کے سائے میں نبی الملاحم گھمسان کی جنگو والا نبی میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں میں ایک دفعہ تحقیق کی کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ انسان کو وارد ہوتے ہیں وہ کتابوں میں نہیں ملتے میں پندرہ سال کی عمر تک گوش نہیں کھایا میں نے مجھے گوش سے نفرت بعض ہوتے ہیں جو گوش نہیں کھاتے ہیں سبزی خور ہوتے ہیں نا دیکھا ہوگا نا اپنے دال کھا رہے ہیں سبزی کھا رہے ہیں کھیرے کھا رہے ہیں ٹیماتر کھا رہے ہیں گوش نہیں مجھے نہیں گوش لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ بھائی بقرائید کی عید اس میں بھی گوش ولیمہ اس میں بھی دیکھو اسلام میں تین کھانے سنت ہیں اس کے علاوہ کوئی کھانا سنت نہیں ہے روزے سنت ہیں تین کھانے اسلام میں کیا ہیں آپ لوگ تھک تو نہیں گئے اسلام ہمیں بقرائید پہ کھلاتا ہے روزہ رکھنا بقرائید میں حرام ہے نا زیافت ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے تو اس میں دال چاول کھلاتا ہے اسلام ہمیں گوشت بھی مرگی کا مچھلی کا نہیں بکرے کا دمے کا گائے کا ریڈ میٹ میں بتاؤں گا اس میں حکمت کیا ہے دوسرا کھانا اسلام میں عقیقہ ہے بچہ پیدا ہو فیملی پلیننگ والوں کوئی ٹینشن سے مر جائیں گے وہ اسلام کہہ رہے ہیں اٹھارویں بچہ بھی پیدا ہوا ہے لڑکی ہے تو ایک بکرہ لڑکا ہے تو دو اٹھارویں پہ بھی وہی عقیقہ ہے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے بچے کے عقیقے اور اٹھارویں پہ کوئی فرق نہیں ہے اسلام اٹھارویں پہ بھی خوش ہو رہا ہے دو بکرے کھلاو لڑکا ہے لڑکی ہے تو ایک بکرہ تو وہاں بھی دال چاوال کا تذکرہ کیا خیال ہے بھنڈی ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ بھئی جب بچہ پیدا ہو تو لوگوں کو پکوڑے کھلاو ہے کھجورے کھلاو ہے گوشت یہ بڑی دعوت ہے تیسری بڑی دعوت اسلام میں ولیمہ ہے اس نے میری نافرمانی کی بہت اہم دعوت ہے فرمایا ولیمہ پیغمبروں کی سنت امام شافی کہتے ہیں نبی نے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی لیکن نکاح پہ کبھی ولیمہ بھی ترک نہیں کیا جو ان کی یعنی وہ کہتے ہیں مجھے اطلاع نہیں پہنچی کہ نبی نے ولیمہ کے علاوہ کسی کی دعوت کی ہو لیکن ولیمہ گیارہ نکاح کی ہے کبھی ولیمہ آپ نے ترک نہیں کی ولیمہ میں بھی گوشت کا تذکر ہے آپ نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو سمجھتے ہو اس کا مطلب گوشت اسلام میں مذہب کا حصہ ہے تو میں یہ سوچتا تھا یار ہم اسلام میں ولیمہ میں بھی گوشت بچہ پیدا ہو تو بھی کیا کھلا رہا ہے اسلام اور مرگی نہیں ہے بچہ پیدا ہو تو مرگی کٹو مچھلی کھلا ہو بکرا دنبایا بولو گائے تو میں حران ہوتا ہے یہ مسئلہ کیا ہے پھر جب میں نے یہ حدیثیں پڑھی نہ میں گمسان کی جنگوں والا نبی رسول کیا ہے تلوار ہے آج اس تلوار کی طاقت ہے کہ کعب ابن زہر اسلام یعنی اس تلوار سے اللہ نے بتا دیا کہ اسلام کیا ہے بعض چیزیں دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی مقابلے میں پتا چل جاتا ہے ہم کلپ بنا رہے تھے کتنے یہاں سے کلپ ماں سے کلپ کا جواب یہاں سے جہلم گئے اٹھالیس گھنٹوں کا ٹائم دیا بھائی آجا نہیں آئے ساری دنیا کو پتا چل گیا کون صحیح ہے اور کون حالکہ کوئی ڈیویٹ بعض چیزیں مقابلے سے سمجھ میں آتی ہیں بہت سے لوگوں کو اسلام سمجھ میں نہیں آرہا تھا انہوں نے کہا اگر یہ برحق مذہب نہ ہوتا تو اتنے کمزوروں کو اللہ کیسے غالب کر دیتا اس کا مطلب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے یہ بات کعب ابن زہر کی سمجھ میں آئی دلائل سے جو بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی تلوار سے سمجھ میں آگئے انہوں نے کہا ایسی تلوار ہیں جس کی روشنی سے نور دنیا میں پھیل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جوش آیا یہ لفظ سن کے کہ آپ نے ایک چادر اوپر اور ایک تہبند وہ فوراں اپنی چادر اتار کے ان کو حدیعہ دے دی اتنا اچھا لگا آپ کو بہادر کو بہادری کی تعریف میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا سخی آدمی کی سخاوت کی تعریف کر دیں دل باغ باغ ہو جائے گا اور کنجوس کو کہہ دینا کہ بہت پیسے خرش کرتا ہے اس کو غصہ آئے گا کہ مجھے مجھے فضل خرشی کرنے والا کہہ رہا ہے اس کو کنجوسی مزہ آتا ہے کفایت شہار ہے بلکل بچا بچا کے رکھتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے ایک کنجوس جو تھا نا وہ اپنے بچوں کے لئے گھی کا ڈبا لے آیا بچوں کے لئے کیا لے آیا گھر میں گھی کا ڈبا اب جب بھی آپ گھی لاتے ہیں تو ڈبے پہ بھی لگاوا ہوتا ہے نا اس نے بچوں سے کہا پہلے ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ پہلے یہ چکنائی جب مکمل ختم ہو جائے گی پھر ڈبا کھولے گا وہ بچے ڈبے سے لگا لگا کے کھاتے رکھاتے گا ایک دن اس کو سفر میں جانا ہوا تو یہ علماری میں بند کر کے چلا گیا جب واپس آیا تو اس نے بچوں سے کہا دیکھو ڈبا کسی نے کھولا تو نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں کیسے ناشتہ کرتے تھے کہہ رہے ہیں ابو علماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے تھپڑ لگایا کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر سبر نہیں کر سکتے تھے تو ایسے کنجوز کو جب آپ کہیں گے بڑا سخیہ اس کو تو غصہ آئے گا اللہ کو جب ہم رحمان کہتے ہیں اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے طبیق قرآن نے کیا کہا قل ادعو اللہ اب ادعو الرحمان اللہ کہو رحمان کرو ایک ہی بات اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کہو یا جبار کہو اللہ کہو یا عزیز انتقام کہو ایک ہی بات ہے نا 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 اللہ کا آلٹرنیٹ اگر کوئی ہے تو کیا ہے رحمان اس کو مزہ ہوتا ہے مجھے کوئی رحمان کہے کیونکہ رحمت کی صفت اس میں بہت زیادہ ہے سبقت رحمتی علا غزبی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تقدیر کا قلم بنایا اور اس سے کہا لکھ قلم نے کہا کیا لکھوں اللہ نے کہا لکھ سبقت رحمتی علا غزبی میری رحمت میرے غصے پر غالب رہ گی جب اس کائنات کے میں اصول اور آئین لکھوں گا تو اس آئین میں سب سے پہلا قانون یہ کہ اس اصول کو مت دے نظر رکھ کے میں لکھوں گا کہ ہمیشہ رحمت غزب پر غالب رہ گی یہ نہیں کہا غزب نہیں کروں گا رحمت غزب پر غالب رہ گی اس کے مطابق آگے کائنات چلے گی زمین کا نظام چلے گا تو اللہ کو صفت رحمت پسند ہے ہمارے نبی کو اپنی صفت بہادری پسند تو اس لئے قابب بن زہر نے جب فرمائے تلوار ہے ہندی ہند کی تلواریں بڑی مشہور تھی تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ وہ شخص جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا آپ نے اپنی چادر اتار کے ان کو حدیعہ دی دی تو میں جلدی سے گوشت والی بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو گوشت جو ہے نا گوشت یہ اسلام کیوں کھلاتا ہے یہ اس لئے کھلاتا ہے میرے بھائی کہ دنیا میں ہمیں دو قسم کے جانب there are two types of animals کچھ گوشت کھاتے ہیں اور کچھ سبزی کھاتے ہیں سبزی کھاتی ہیں بکری دمبا گائے بینز کبھی نے دھاڑتے ہوئے دیکھا آپ نے ہے بولو نا اور گوشت کھاتا ہے شیر کتہ بلی بھیڑیا یہ سارا دن بغیر reason کے دھاڑ رہے ہوتے ہیں reason سمجھ میں نہیں آتی شیر کو دیکھا نا چڑیے گھر میں جاؤ آواز آئے گی آدمی در جاتا ہے کیا ہوگیا بھائی کوئی مسئلہ ہے وہ ویسے ہی انجوائے کر رہا تھا ہے بھائی ویسے ہی گوشت کھایا بھائی دھاڑنا تو ہے یہ جھپٹتے ہیں ان کے نوکیلے ناخن ہوتے ہیں چیر پھاڑ کرتے ہیں کیوں اللہ نے ان کی خورا گوشت بنائی ہے تو اگر ان میں جھپٹنے کی چیر پھاڑ کی صلاحیت نہ ہوتی تو شرافت سے گوشت یہ ہیرن کے سامنے جا کے کہتے ہیں excuse me sir تھوڑا سا پٹ کا گوشت چاہیے بہت دن ہو گئے چانپے کھاتے کھاتے وہ دے دیتا کیا خیال ہے بکری آتی ہے میں 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 کرتی ہے تو ہم بچاری کو گھاس ڈال دیتے ہیں چیر میں میں نہیں کرتا گوشت خور کو جھپٹنے کی اللہ نے دھڑنے کی صلاحیت دی ہے مسلمان کو گوشت خور اللہ نے اس لیے بنایا ہے مسلمان ظالم نہیں ہوتا لیکن جب اپنے ملک کے دفاع کی بات آتی ہے اپنے دین و مذہب کے اپنے قوم کی تو پھر یہ شاہینوں کی طرح جھپٹتا ہے یہ چیز سبزی کھا کے نہیں ہوسکی اور معذرت کے ساتھ گوشت خور کو چار شادیوں کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتی ہے ایک ہندو نے میرے بیان پہ اعتراض کی یہ کیا چار چار شادیاں لگا کہ میں نے کہا بھائی کبھی گوشت کھاؤ تو پھر بات سمجھ میں سبزیاں کھیرے ککڑی اور کیا دالیں کھیرے ککڑی سبزیاں دالیں کھا کے یہ شادیاں وادیاں سمجھ میں نہیں آتی ہے کبھی پشاور چلو چبلی کباب کھلائیں گے تمہیں تو خیر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایک ایک شخص کے نبی نے قتل کا حکم دیا وہ نبی کے مجلس میں آ گیا پھر جب اٹھ کے گیا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا صحابہ نے ارس کے یا رسول اللہ آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے آپ نے فرمایا مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْتَخُونَ عَيْنُهُ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کی آنکھ خیانت کرے وہ میرے سامنے جب بیٹھا ہے تو میں اس کے سامنے میرا ایمیج کچھ اور ہو اور جیسے ہی وہ نظر نیچے کرے میں آنکھ تمہیں اشارہ کروں یہ کیا ہے خیانت اس کو کہتے ہیں صادق اور امین سمجھتے ہو سمجھتے ہو